اسلام علیکم دوستو میں سٹینڈ اپ پوٹر کے ساتھ آپ بھئیوں سے ہم نے حضروں امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کے برد بھی انشاءاللہ تندرست ہوں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا حصیل فالمی کے تجربات ساتھ اگر پر سپیلیمنٹ اور فلٹری سے ریلیٹڈ مرلومات بھئیوں تک بچاتے رہیں گے آئی کا موضوع ہے بھئیوں کے کندالی سیل کیسا ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا اور یہ یہ کس کا خدوکال کے آتے سے مین پوائنٹ کا اس کی پیچان کیا ہے تو یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے کندار جس کی تحظیبت مدن لڑائی اور جنگ جو کو بڑی امیت اصل ہے حالیہ امریکہ کس طبیعی سلسلے کے اکڑی ہے یعنی کہ لڑنا مرنا اس درطی کے خمیر میں شامل ہے اس درطی کے انسان اور جانور دونوں ہی بڑے جنگ جو ہوتے ہیں تو اس درطی کا سیل مرگ لڑائی میں بڑے علاقے کی سائیکی میں شامل ہے چنانچہ اس علاقے کے سیلوں کو بڑی شورت اصل ہوئی ہے اور کنداری اسیل جو ہے دنیا میں بڑی امیت اصل ہوئی ان کو تو کنداری اسیل کو شکاری ازرات کیوں پسند کرتے ہیں کیوں پر بڑیوں میں شامل کرتے ہیں کیا ان کی وجوات کیا خد و خال ہے اس کے تو حالانکہ اسیل جو ہیں بھائیوں کی ہسٹری جو ہے وہ برے سگیر کی پیداوار ہے اسیل جو ہے اور برے سگیر اسی ہے یہ جو ہے جو اسیل ہیں دوسرے ملکوں میں اپورٹ ہوئے ہیں دوسرے ملکوں نے بریڈے شامل کر کے اپنے سیل بنائے ہیں جو مین ان کی چاکی یہ ہے پیداوار ہے جو ہسٹری ہے وہ برے سگیر میں ہی پائی جاتی ہے تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو کنداری اسیل ہیں ان کو برے سگیر کو لوگوں نے اپنی بریڈوں میں شامل کیا ہے اور اپنے بلڈوں میں شامل کیا ہے تو بیو جو سیل کا مطلب یا سیل کا مہنی ہے اس کا مہنی ہے برداشت کرنا میدان میں ڈٹے لینا مدان سے بھاگنا نہیں مدان خالی چھوڑنا نہیں مارنا نہیں خالی مار کو برداشت بھی کرنا اس کو سالت کہتے ہیں یہ چیزیں کنداری سیلوں میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہیں اس لیے جو شکاری زراعت ہیں وہ ان کو اپنی بریڈوں میں شامل کرتے ہیں اور اپنے کوٹوں میں ان کو اپنی جنرز بناتے ہیں تو کنداری اسیل اپنے قد اور اپنے وزن کی ویعہ سے بہت مشہور ہیں اور ان کے مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں سالت بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا قد دوسرے سیلوں کے نسبہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا وزن بھی دوسرے سیلوں کے نسبہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے مضبوطی بھی دوسرے سیلوں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ امپورٹرڈ مرگوں کی طرح ویلے کرتے ہیں اور قنداری اصیل جو پائے جاتے ہیں قندار بھی پائے جاتا ہے وہاں سے امپورٹ ہوگر پاکستان میں آتے ہیں اور ان کو اپنی بریوڑوں میں مکس کرتے ہیں کوالٹی بڑھانے کے لیے قندار اصیل وزن زیادہ ہوتا ہے اس کا وزن ساڑھے چار کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے یہاں تک اس کا وزن سنتالیس سو گرام تک بھی چلا جاتا ہے جو سٹنڈر وزن ہے ان کا اٹھتی سو گرام اور چار ہزار گرام تک ہوتا ہے اس کا قدس کا لمبا ہوتا ہے ہائٹر یعنی ہوتے ہیں گردن ان کی مضبوط ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے چیرہ اس کا اگریسیو ہوتا ہے یعنی کہ دب دب ہوتا ہے آنکھیں اس کے اندر کو دنسی ہوئی ہوتی ہیں چیرہ بڑا ہوتا ہے چونچ اس کی تھوڑی سے موڑی ہوئی ہوتی ہے پیرڈ بی کی طرح اور قابل قبول پیرڈ بی نہیں ہوتی تو چھوٹی ہوتی ہے چونچ آنکھیں اندر کو دنسی ہو سارے بڑا چیرہ بڑا موٹی گردن تو یہ تھائیاں اس کی جو ہوتی کافی مضبوط ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں اور باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہیں کندے ہو چکا کر رکھتا ہے یہ دوم اس کی نارمل ہوتی ہے نیاز زیادہ لمبی ہوتی ہے نیاز زیادہ چھوٹی ہوتی ہے دوم کھلی بھی ہوتی ہے اور باندھ بھی ہوتی ہے اکثر یہ زیردومیں ہوتے ہیں اب ان میں کھڑی دوم والے بھی مل جاتے ہیں لیکن کھڑی دوموں کی تعداد بہت کم ہے نلیہ ان کی موٹی ہوتی ہیں پنجے بڑے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں پنجوں کو لڑائی کا لڑائی میں پنجوں کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا وزن اور قد زیادہ ہونے کا باوجود یہ سپیلر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے چلاکی میں ہوتی ہیں ان میں اور سپیلر بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سالت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اپنے دان میں اپنے سالت دکھاتے بھی ہیں اور کھڑے ہونے کا سٹائل اور چلنے کا سٹائل کافی آتا ہے کہ ان کا خوبصورت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اگریسی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سالت ہوتی ہیں ان میں کنداری اسیلوں کا اسیلوں میں ایک بڑا نام ہے بڑا مقام ہے اسیل کنداری اسیل کو نیاب کوالٹی میں شمار کیا جاتے ہیں یہ کافی رنگوں میں پائی جاتے ہیں نوک نلی بھی ان کی خاص رنگ نہیں ہے یعنی کہ وائٹ نوک نلی بھی آتے ہیں اور پیلی نوک نلی میں بھی آتے ہیں ہڈی نوک نلی بھی آتے ہیں اور دوسرے جو بوس کے کلر کے نوک نلیاں اس میں بھی ان کی نوک نلیاں پائی جاتی ہیں تو بھائیو جو ایک سٹوڈنٹ ہونے کے خطر جو میرے پاس علم تاکنداری پریڈ کے بارے میں میں بھائیو ساتھ شیئر کر دیا ہے اگر آپ ایک ہیرہ مرک کے پہچان جانا چاہتے ہیں سامنے لنک کا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ لسانی مرک کے پہچان جانا چاہتے ہیں سامنے لنک دیکھیں اگر آپ امروہ کے مطلق جانا چاہتے ہیں تو یہ لنک دیکھیں تو بھائی کو زیادہ دیں اگر بلی جو اچھی لگی ہوئی تو چینل کو سکرائب کریں اور سامنے والا بٹن کو کالا کر دیں اللہ حافظ